پیسے کم تو شاید نہیں لیے کسی نے اب انہوں نے اس کی وجہ سے بہت پیسے کمائے وہ الگ بات ہے لیکن نہ مجھے کسی نے ایسی پرائس سنائی یا مانگی جو بلکل غلط یا بہت تھائے تھی بہت اونچی پرائس لی کسی نے سب صحیح مجھے لگتا ہے سب نے صحیح پرائس لی اور ان کو بھی سیٹس فیکشن دونوں فلم کے میکنگ کے دوران فلم کے بننے کے دوران اور بعد میں بھی آج تک اس فلم کے بارے میں چرچہ ہوتی ہے اس لیے ضرور سیٹس فیکشن بھی بہت ملا ہوگا جیسے مجھے ملا ہے ان کو بھی ملا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کسی نے کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کہا ملکل کبھی نہیں بہت بڑیا بہت اچھا لگتا ہے چالیس سال کے بعد اگر فلم اور اس کے ڈائیلوگ اس کے جو کلاکار اور اس کے مومنٹس اس کے ڈائیلوگ اس کی لائن آج بھی لوگوں کو یاد ہے آج بھی عام طور سے استعمال کیے جاتے ہیں وہ سب اور شولے کے بارے میں بھی یاد بلاتے ہیں اور شولے کے ڈائیلوگ اور کہاں کہاں فٹ ہو جاتے ہیں یہ بہت کمائل کی بات ہے یہ کبھی ہوا نہیں کیوچر کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن آج تک تو نہیں ہوا اس طرح بہت سی اچھی فلمیں ضرور بنی ہیں میں خود ان کو سلیوٹ کروں گا مغلے آزم رہی ہو یا بہت سی ایسی فلم جن کے ڈائیلوگ بھی بہت پاپلر رہے ہیں لیکن شاید اس سے زیادہ پاپلر ہونا مشکل ہوگا جو ہے جو بہت سکتا ہے جو بہت سکتا ہے جو بہت سکتا ہے جو بہت سکتا ہے وہ آپ کے موی سے سٹارٹ گوالا اور تو ایک سکتا ہے آپ کی موی سے چلے تو اس کے بارے میں آگے آہ دیکھئے اس وقت آپ یہ بات مد کبھی بھولیے گا کہ ٹھئیٹرز میں فلم دیکھنا وہ صرف ایک ہی جگہ تھی جہاں فلم دیکھ سکتے تھے تو جو بہت لانگ رن پکڑتی تھی فلمیں وہ صرف شولے نہیں شولے بہت لمبی چلی اور جتنی چلی اس سے اور بھی چلتی اس وقت اس سینما کی بہت ڈیمانڈ تھی اس لیے وہاں میری خود فلم آئی تو مجھے وہیں ریلیز کرنی پڑی اور کہا ہم ہم نے مزاک میں یہ کہا بھی تھا شولے اترے گی تو شان سے ہیں تو اس طرح ہمیں فلم کو اتارنا پڑا اپنی ہی فلم کے لیے اور بھی چلتی وہ لیکن وہ اس لیے بھی تھا آج جیسے ایک فلم آپ اپنے فون پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ٹیلیویزن پہ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں تو آپ پجاس بار دیکھنا چاہیں تو بھی آپ کو واپس سینما میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تو اس لیے بھی تھا وہ اس زمانے میں نہ پائرسی تھی نہ کچھ I think it was a wonderful time for cinema it still is لوگوں کو آج بھی فلم میں بہت پسند ہے انٹرٹینمنٹ ہے ان کے لیے ان کے لیے ان کو اپنے فیورٹ کلاکاروں کو دیکھ کر سٹارز کو دیکھ کر بہت مزا آتا ہے اور آج بھی بہت امدہ ایکٹرز اور ایکٹرزز ہیں اور میکرز بھی ہیں اور اچھی فلمیں بن رہی ہیں اس سال ہی دیکھئے آپ چاہے وہ تنو ویڈز منو ہو یا پیکو ہو یا بجرنگی بھائی جان ہو یا اتنی ساری فلمیں سب کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا بہت اچھی اچھی فلمیں اس سال میں بھی بنی ہیں تو فلمیں بہت اچھی آج بھی بن رہی ہیں اور میرا خیال ہے میں ایک خوش نصیب تھا کہ اس وقت ایسی دوسری گیجٹس اور ٹیکنالوجی نہیں آئی تھی جہاں جیسے فلم کو کہیں بھی آپ دیکھ سکیں تو ای ٹھنک وہ بھی ایک وجہ ہے لانگ رنگی بہت انتظار تھا لوگوں کا اس فلم کا لوگوں کو اور جب لگی وہ فلم دھوم دھام سے کھلی ہاؤس فل سے ہر جگہ اور بلیک میں ٹکٹیں بہت بکھی یہ بہت غلط پھیلایا گیا ہے کرٹکس نے کرٹسائز بہت کیا پنڈتوں نے جو ٹریڈ پنڈت کہتے ہیں انہوں نے فلم کو ملکل نہیں مانا کہ یہ فلم چل سکتی ہے یہ فلم ڈیزاسٹر ہے ایسے کہا گیا لیکن درشک جو سنما میں جاتا تھا اس کو پہلے دن سے فلم پسند آئی اور پسند آنے لگی وہ الگ بات ہے ڈائلوگ جب نکلے اور سننے لگے اور وہ ایک دور آپس میں باتیں کرنے لگے تو اور اس کی لوکریتہ جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی وہ الگ بات ہے لیکن کبھی بھی آڈینس نے یہ نہیں کہا کہ فلم میں دم نہیں ہے یا فلم اچھی نہیں ہے آڈینس ورنہ سیکنڈ ویک میں ریپیٹ آڈینس کیسے آ سکتی ہے جو ڈائلوگ آنے سے پہلے وہ ڈائلوگ بولنا شروع کر دیا تھا سیکنڈ ویک میں یہ بلکل بات ہے اور اوپننگ تو اتنی بڑی سٹارکاس کو ویسے بھی آپ کو پتا ہے آج بھی سلمان خان آمیر خان چاروک خان کی فلمیں لگتی ہیں تو کس طرح کی اوپننگ ملتی ہے سب ہاؤسفل ہوتا ہے تو اس وقت کی یہ بڑی فلم تھی تو اوپننگ بھی ملی تھی اور پھر لوگ پریعتاب بڑھتی گئی ایسے نہیں کی لوگوں نے نا پسند کی فلم اور word of mouth سے word of mouth اس فلم کے لیے ہوتا جو چھوٹی فلم ہوتی ہے لوگ بات کرنے لگتے ہیں تو اس کے collection بڑھتے نہیں ہوتے وہ الگ بات ہے اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کبھی بھی مجھے during the making of the film یہ نہیں کہا یہ کیا کر رہے ہو بیٹا کہاں تک سے کہاں بجٹ چلا گیا آپ دیکھ رہے ہو وہ یہ دیکھ رہے تھے ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ کس طرح میں فلم بنا رہا ہوں کس طرح سارے آرٹسٹ اور ٹیکنیشنز کو آپریٹ کر رہے ہیں اور کس طرح اچھی فلم بن رہی ہے ان کو بہت امید تھی اس فلم سے بہت ان میں ایک جوش تھا اس فلم کے بارے میں اور وہ بلکل صحیح نکلا اور تکلیفیں ہزاروں روز کچھ نہ کچھ problems نئے آتے تھے لیکن ہم انہیں پار کرتے گئے اور کم کرتے گئے اور ان میں جو ہوا سب کے سامنے ہیں چالیس سال بعد ہم اسی کی بات کر رہے ہیں وہ تو بہت کم ہو تو کیا فرق پڑتا ہے بتائیے پولیس آفیسر تھا یا آرمی آفیسر وہ تو ہم practical reasons کے وجہ سے ہم نے change کیا آرمی میں کچھ وہاں shooting کرنے کے لیے problem ہو جاتے اس لیے ہم نے سوچا کی ایک simple سی پولیس آفیسر کی کہانی ہوتی تو اور اچھا ہوگا اور کہیں نہ کہیں وہ بعد میں کچھ یہ بات military کے خلاف لگے گی یا کچھ ایسا لگے گا یا ایسا لگے گا ایسے problem مجھے چاہیے نہیں تھے کیونکہ میری film اگر border کی طرح یا ان کی طرح ہوتی تو پھر وہ ہم بناتے ہیں لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ایسے یا ایسے تھا یا ویسے اس لیے simplify کرنے کے لیے ہم نے یہ کیا okay thank you very much when is this going to end okay موسیقی موسیقی